مرسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینزرونکم لقاء یومکم حازا قالوا شہدنا علی انفسنا وغررتهم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کاموا کافدین ذالک ان لم یک ربک محلک القرار بظلم و اہلها غافلون وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ فَرَبُّكَ الْغَنِيُّهُ الرَّحْمَةِ اِنْ يَشَأْ يُزْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ زِلْيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَآدٍ وَمَا أَنْكُمْ بِمُعُجِّزِينَ قَلْ يَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زْرَاءَ مِنَا الْحَرْطِ وَلَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِظَعْمِهِمْ فَحَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِرُوا إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِمْ وَيَصِرُ إِلَى شَرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ موسیقی موسیقی اے جن اور انسانوں کیا میں نے تمہارے پاس اپنے پیغامبر نہیں نیجئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے تھے اور جو اس دن کے انجام سے تم کو ڈراتے تھے تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں دنیا کی اس زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال لکھا ہے مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے اس بات پر کہ ہاں ہم انکار کرنے والے تھے اور یہ گواہی اس لیے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ برباد نہیں کیا گی تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے نواقف ہوں ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے بے نیاز ہے تمہارا رب اور مہربانی اس کا شیوہ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جس چیز کو چاہے لے آئے اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے اسی طرح وہ دوسری قوموں کو تمہارے بعد بھی اٹھا سکتا ہے تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے لوگوں وہ یقیناً آئے گی اور تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے آپ کہیں ان لوگوں سے کہ اے میرے قوم تم اپنی جگہ جو دل جاہے گنتے رہو میں تو کر ہی رہا اور تم بہت جل جان لوگے کہ آخرت کی کامیابی بالآخر کس کی حصے میں آتی ہے کیونکہ ظالم کبھی فلحیاب نہیں ہو سکتے یہی تو ہے اختلاف کی بنیاد کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں اور نویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے پھر یوں کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے اپنے ازام کے مطابق اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے اور کیا درچسپ بات ہے یہ جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں ملتا مگر جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو مل جاتا ہے کیسا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں اور اسی طرح سے ان بہت سے مشریکوں کے لیے خدایتالہ نے ان کے اولاد کے قتل کو خوشنمہ بنا دیا ہے تاکہ ان کو تباہوں پر بات کر دیں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں اگر خدا چاہتا تو وہ ایسا نہیں کرتے چھوڑی ہے رسول ان کو اور ان کے افتراؤ کیونکہ افتراؤ تقصیب کو کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت ممنوع ہیں انہیں وہی کھائے گا جس کو ہم چاہیں گے وزام خیش اور یہ وہ جانور ہیں جن پر سواری منع ہے اور یہ وہ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا یہ سب چھوٹ ہے اللہ پر بغتان ہے اور ان کی افتراؤ پتازیوں کا بدلہ ان کو مل جائے گا اور یوں بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ جن جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور اگر مردہ ہو تو وہ ہم سب کے لیے جائز ہے سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں یہ باتیں جنہوں نے گھڑ لی ہیں اللہ ان کا بدلہ ان کو دے گا کیونکہ وہ حقیم ہے اور وہ باخبر ہے یقیناً وہ لوگ خسارے میں تھے جنہوں نے اپنی اولاد کو بے امکوفی اور جہالت کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیرے پر رزق کو اپنے پر حرام کر لیا خدا پر جھوٹ باندھ کر وہ بھی گمراہ ہوئے تھے اور یہ بھی راہ راست پانے والوں میں نہیں وہ گمراہ ہوئے تھے بھٹکے ہوئے تھے اے گروہ جنہوں نے اینس کیا میں نے تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں بھیجے تھے جو تم کو میری آیتیں سناتے تھے اور تمہیں آج کے دن سے دراتے تھے پچھلے آیت میں جو تذکرہ تھا وہ یہ تھا کہ میدان حشر میں اللہ پار اتار لیا جنہوں اور انسانوں کو جمع کرتے پوچھے گا کہ تم لوگ کیوں گمراہ ہوئے تم نے میری راہ سے کیوں انحراب کیا کیوں چھوڑا میری راست پانے والوں تو جو شیعتین ہیں شیعتین کسی دو انسانوں میں ہیں وہ جو کہیں گے کہ اے میرے پروردگار ہم تو کچھ ایسے ہی دنیا کی تقریلے رہے تھے ہمیں بھی پتا تھا کہ یہ شیطان ہے ہم بھی ان کی کوئی اتباع جو کر رہے تھے تو یہ سوچ کر رہے تھے کہ یہ بہت بڑے بڑتا ریاق ہیں خدا کے پیغمبر ہیں کیا ہیں یہ سچے ہیں ہم بھی جھوڑا مانتے تھے ان کو ہم نے ان پر ایمان کبھی نہیں لائے ان کے عقاد ہمیں معلوم تھی لیکن درہا سوچا انٹرٹیٹمنٹ کرنے دنیا میں درہا فائدہ اٹھا لیں جی رہے ہیں تو جی لیں ہم تو اسی فکر ملے یا اچانک موت آگئی ہم تو بھی حقوب بنا رہے تھے ان کو یہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم تو فائدہ اٹھا رہے تھے بس پڑا تھا ایک دوسرے کو بے حقوب بنا رہے تھے وَبَلَغْنَا اَجْلَنَا لَذِي اَجْلَ تَنَنَا کہ اچانک وہ دن آگیا ہے موت کا دن آگیا اور ہم ہی سوچتے رہے کہ بس اور تھوڑے دن اور تھوڑے دن اور بعد میں ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے صحیح ہو جائیں گے سری راہ پر آ جائیں گے کوئی دن ذرا دنیا سے enjoy کر لیں لفت کر لیں ذرا بس یہ ہمارا مطلب ہے وَننَا ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم تو آپ ہی کو معبود سمجھتے تھے اے اللہ تجھے ہی معبود سمجھتے تھے تجھے ہی آقا سمجھتے تھے تیرے ہی پر ہمارا ایمان تھا بس چند دن کی خوش وقتی تھی ذرا وہ ہم کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ بات کٹ کر فرمائے گا کہ نہیں زوزخ تمہارا ٹھیکانہ ہے انشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ خدا رہ چاہا تو یہ ہی تمہارا ٹھیکانہ ہے اس میں ہی تم رہو گے یہاں سے تم نکلنے والے نہیں ہو دنیا میں تم جن لوگ کے ساتھ رہتے تھے جن کا کہنا مانتے تھے یہاں بھی انہی کے ساتھ رہتے ہیں وہاں پر کام میں شریک تھے یہاں شزا میں بھی شریک تھے یہ اللہ تعالیٰ شاتح ہے یہ پہلی آیت میں تھا اسی سسلے کو اللہ تعالیٰ یہاں کٹھینیوں کر رہا ہے وہی جن اور انس کھڑے ہیں جن بھی کھڑے ہیں انسان بھی کھڑے ہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے یہ بتانے کے لئے کہ تمہاری معاذیت بیکار ہیں وہ تو خود اقرار کریں گے اپنے جن کا خود اقراری مجرم ہوں گے کہ واقعہ در نئے اللہ ہم ہی غلط کار تھے ہم ہی خطاوار تھے زبان سے خدا ہم سے اقرار کرا لے تمام انسانوں سے تمام جنوں سے زبان سے اللہ تعالیٰ اقرار کرا لے کہ ہم غلط کار تھے اور ہم خطا کار تھے بہانے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے خود اقرار کر لیں گے ان کے موہ سے اللہ تعالیٰ کہلوا دے گی کس طرح سے وہ پوری سوال جواب رسائط میں نقل کیا گیا ہے یہ سوال اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انجانے تھے تمہیں پدا نہیں تھا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے تمہیں خبر نہیں تھے دھوگے میں مارے گئے بچارے تم لوگ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے بلکل معلوم نہیں تھا کیا حق ہے کیا باطل ہے بلکل خبر نہیں تھی بچارے تم دھوگے میں مارے لئے گئے بس انٹرینمنٹ لگے رہے دنیا سے روڑانے میں پدا کچھ نہیں تھا تمہیں کس چیز کا انجام برا ہے کس کا خراب ہے کسی نے تمہیں بتائے نہیں ایسے سیدھے ساہر بھولے بالے ہو کیا رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس میرے یہ تمہیں میری آیٹیں سناتے تھے بتاتے تھے اس دن کی بات بتاتے تھے کہتے تھے یہ دن آئے گا جواب بھی کرنا ہوگی بے کہ کمن کے جواب دینا ہوگا جو تم نے نیک کیا ہے ابت کیا ہے سب خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا میں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا اپنے پیغمبروں کو میں نے بھیج دیا تمام حجد تمہارے پر میں نے تمام کر دی اب یہ کہنا بے خودی کی بات کہ ہم تو در ایسے کھیل رہے تھے راستہ بلکل متعیر کر دیا گیا تھا سچ اور جود مقرباطل کا تمہارے لئے کس کی کیا سزا ہے تمہیں بتا دی گئی کس چیز کا کیا جان ہے تمہیں با خبر کر دیا گیا تھا اب یہ بے خبری کا اور چیالت کا عذر کرنا یوں کہنا کہ ایسی خوش رکھتی کی بات تھی یہ صحیح ہے تو بہت دن کے دراتے نہیں تھے وہ لوگ قالو شہیدنا علا انفسینا وہ لوگ بگار اٹھیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں سب لوگ کیا اٹھیں گے ہم خود اپنے خلاف شہیدنا علا انفسینا ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں قصور وار ہم ہی تھے قصور ہمارا تھا ورنہ تو انجایت کی کتابیں کھلے ہوئی تھیں پیغمبروں نے بتا دیا تھا تو یہ کتابیں نازل ہو گئی تھی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ ہمیں حق و باطل معلوم نہ ہو ستوچھ معلوم تھا ہم ہی قصہ ہماری عقل پر پردے پڑ گئے تھے عقل پر پتھر ہو گئے تھے بلکل یہی سوال جواب اللہ تعالیٰ نقل کیا ہے دوزخ کے دروازے پہ جائیں گے لوگ چہرے سیاہ ہوں گے وہ کالے ہو رہے ہوں گے ندامہ تو حسد چھائیوی ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب سامنے ہوگا دل جو ہے اندر سے پیچتاب کھا رہے ہوں گے تو وہاں جب دروازوں میں کھسیں گے دوزخ کے تو وہاں جو موجود ہوں گے فرشتے وہ سوال کریں گے کہ نہیں آئے تھے کم بختوں کیا کم بختی تمہیں آگئی ہے کیوں آہاں کے مر گئے تم یہاں یہ خوفنات جگہ یہ دوزخ تمہیں کس سے کوئی بتانے والا نہیں تھا یہ تم نے کیا بےوکفی کی تم یہاں کیوں آگئے کوئی تمہیں بتانے والا نہیں آیا تو کہیں گے کہ سب کچھ تھا آئے تھے لوگ آئے تھے کتابیں بھی آئے تھیں رسول بھی آئے تھیں کیا کریں مقدر ہی خراب تھا حق کرمت العذاب عقل پہ پردہ ہی پڑ گئے کوئی بات سمجھ ہی میں نہیں لوگوں نے ہر درہ سمجھا لیا آخری سے ڈرا لیا پیغمبروں نے آکے سمجھا دیا خدا کتابیں ادھر گئیں سب کچھ ہوا سنا کانوں نے بس 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 قسمتی یہ تھی کہ آنا ہی آتا مقدر ہی ہمارا پھوڑ گئے حق کرمت العذاب یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ یہ سوال جواب کو نقل کر رہا ہے یہ سوال فرمائے گا جواب یہ دیں گے شہیدنا علا انفسینا وغررت مل حیات الدنیا وشہیدو علا انفسیم انہم کانوں کافرین دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا آج یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم جاہل نہیں تھے بلکہ کافر تھے دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا دنیا میں انہوں نے دیکھا جو ہوتا ہوا کہ بد لوگ کامیاب ہو رہے ہیں اور سچے لوگ جو ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں دنیا میں انہوں نے یہی دیکھا جو حرام کے ذریعے کما رہا ہے اس کے تھاٹ آ رہے ہیں اور حلال والے بچارے کو روٹی نہیں مل رہی ہے انہوں نے دنیا میں یہی دیکھا تو یہ سمجھے کہ شاید کامیابی جو ہے وہ جھوٹ کے لیے ہی ہے سچوں کا انجام جھوٹے کھانا ہی ہے وہ یہی یہ سمجھے بچارے دنیا میں دھوکے میں پڑ گیا یہ جو دنیا میں دیکھا سمجھے اصول ہی یہ ہے کامیابی ہوتی ہے جھوٹوں کو یہ سمجھے بے خوب آردی طور سے چند دن جو تماشا دنیا میں دیکھا کہ جھوٹے کامیاب ہو رہے ہیں مکار جیت رہے ہیں حق والے ناکام ہو رہے ہیں سچائی کے راستے پر چلنے والوں کو روٹی نصیب نہیں ہو رہی ہے تو یہ سمجھے کہ یہی اصول ہے دنیا کا دنیا سے دھوکے میں پڑ گیا حالکہ یہ اصول نہیں تھا یہ آردی صورتحال تھی لیکن یہ دھوکے میں پڑ گیا بچارے آج گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں انہوں کانوں کافرین واقعی ہم منکر تھے یعنی جاہل نہیں تھے پتا سب تھی ہم جاہل نہیں تھے جاہلین نہیں کریں اپنا ہم کو کافرین ہم نہیں منکر معلوم ہونے کے بعد ہم نے اپنی قسمت پھوڑی معلوم ہونے کے بعد انکار کیا سب کچھ معلوم تھا تو یہ سوال جواب اللہ تعالیٰ ناکی ختمہ رہا ہے اے گروہ جنوئنس کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے کیا تمہارے پاس اے انسانوں اور اے جنو کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ انسانوں میں رسول بھیجتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ جنات میں بھی جنوں میں بھی رسول بھیجتا ہے علم یاتیکم رسول منکم دونوں سے فرما رہا ہے تمہارے پاس تمہارے اندر تمہی میں سے میرے رسول نہیں آئے تھے کیا جنوں سے بھی کہہ رہا ہے تمہی میں سے میرے رسول نہیں آئے تھے اور انسانوں سے بھی کر رہا ہے تمہیں میں سے میرے رسول نہیں آتے تو معلوم ہوا کہ رسول جو آتے ہیں وہ جنوں میں سے بھی آتے ہیں اور رسول جو آتے ہیں وہ انسانوں میں سے بھی آتے ہیں خدایت اللہ کا پیغام ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے یہ رسول بنایا ہے رسول جو ہوتا ہے وہ نمونہ ہوتا ہے اور وہ عصوہ ہوتا ہے ورنہ تو فرشتہ دنیا میں آ جائے اور سب کچھ کر کے دکھا دیں کیا وجہ ہے کہ انسان ہوتے ہیں رسول انسانوں کے لئے انسان آتے ہیں اس لیے کہ اگر انسانوں کے لئے انسان نہ آئے تو انسان تو جا کے مدان حشر میں کہہ دے گا کہ پروردگار تو نے جو بھیدہ نمونہ بنا کے وہ انسان تھا کب میں تو انسان تھا میرے تو بیگی بچے تھے میں تو کماتا تھا مجھے تو دکھ ہوتا تھا چوٹ لگتی تھی میرے تو پرشتہ جس کو پتھر سے چوٹ نہیں لگتی تلوار سے زخم نہیں آتا وہ آگیا کمال لکھا گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے پھونکوں سے فوجیں الڈ دیں اس نے اس سے کیا ہوتا ہے میں تو خاکی انسان تھا میرے ہاتھوں میں نہ اتنا دم تھا میرے ساتھ تو بی بی بچوں کو دلندل لگے ہوئے تھے میں کہاں تیرا بندہ بن سکتا تھا اللہ میں جا کے پھٹ سے کہا جائے گا آدمی تو دلائل کا ماہر ہے دلیل دینے میں لگا جائے گا کہ پروردگار یہ تو بردستی کی بات ہے تو جن کو مقامات سے نواز رہا ہے جن کے حوالے دے رہا ہے ان کے ساتھ تو فرشتوں کی فوجیں چلتی تھی اور میں تو بالکل میرے خالی ہاتھ تھے اور میں ان کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی اور مجھ تو سب چیز کی ضرورت تھی تو میں کہاں جیس سکتا تھا اور میں کہاں کامیاب ہو سکتا تھا یہ کہہ سکتا تھا اس لیے انسانوں کے لئے انسان کو رسول بنا چکے سارے انہی رشتوں کے ساتھ بیویاں بھی ہیں رسولوں کی ماباب بھی ہیں رسولوں کے اولاد بھی ہیں رسولوں کی دنیا کے دھندے بھی ہیں رسولوں کے ذریعہ معاش بھی ہے چوٹ کھاتے ہیں زخم بھی ہوتے ہیں لگتے ہیں خون بھی بہتا ہے سارے کام ہوتے ہیں تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے لئے تو اے خدا ایک انسانی رسول بن سکتا تھا انسانوں کے ذریعات الگ ہوتی ہیں پرشتے ذریعات پورے نہیں ہوتا تھا اسی دلیل سے جن بھی کہہ سکتے ہیں اگر انسان ان کے لئے رسول بن جائے تو جن کہہ دیں گے بھی انسان اور چیز ہیں سرچیہات اور ہیں ہماری اور ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ فرمایا ہر ایک قوم میں سے اور اس لئے اللہ تعالیٰ ہر قوم میں اس کا بولنے والا رسول بھیجتا رہا پہلے حضور اقضاء سالسلک جانے سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا یہ بھی خیال رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر قوم میں جو رسول بھیجا اسی کی زبان بولتا ہوا اور اسی کی نسل اور اسی کی قوم میں سے بھیجا تاکہ ہاں جا کے یہ انہیں کہتے ہیں ہمیں سمیں دعاتان نہیں لکھا عرب میں عربی بول رہے تھے صاحب ہمیں عبرانی حبرانی بول رہتے ہیں ہمیں تو پتا نہیں چلا کیا کہہ رہے تھے ہر قومیں اسی زبان کا رسول خدا تعالی نسلی بھیجا تاکہ کلمہ انسان خدا کے سامنے حجت نہ کر سکے تو اس لئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر ایک میں سے یعنی انسان ہے تو انسانوں میں سے و جن ہے تو جنوں میں سے خدا تعالیٰ نے اس لئے بھیجا اللہ تعالیٰ کیونکہ جن جو ہیں وہ تابے ہیں انسانوں کے ختم نبوت کا جو مقام ہے وہ تو حصے میں آیا ہے حضور اغدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے یہ نہ سمجھیں آپ کے جنوں میں رسولوں کا سلسلہ چلا ہے تو کوئی ان کے خاتم النبیین بھی الگیا آیا ہو بہرحال جن جو ہیں وہ تابے ہیں نسل انسانی توالود تناصل کا سلسلہ ان میں ماباپ بھی ہوتے ہیں عورت اور مرضی بھی ہوتے ہیں اولاد چلتی ہے انسانوں کی طرح سے ہیں سارا تابے ہیں انسانوں کے لیکن چونکہ ان کی شریعت بہرحال انسانوں سے الگ ہوگی شریعت انسانوں سے الگ ہوگی آپ کی کیسے ہو سکتی ہے آپ کو تو سردی لگ رہی تو موزر کو پر مسا مسا کرنے کا حکم دے جائے گا انہیں کیا تو موزر کو مسا کرنے کی جب وہ موزر پہنتے ہی نہیں ان کی تو شریعت الگ ہوگی بلکل ان کی حکامات الگ ہوں گے بلکل انہیں تیمم کی کیا ضرورت ہے آپ کو تیمم کی ضرورت ہے ان کی حکامات بلکل الگ ہوگی اس لیے ان کے لئے رسول بھیجے گئے ہیں لیکن چونکہ تابع ہے وہ نسل پوری نسل انسانی کی اللہ ایک ہے آخرت کو آنا ہے پرشتے ہوتے ہیں سارے قائد میں ان کو بھی ماننا ہے ان کو وہ بھی تسلیم کرنا ہے تو تابع ہیں انسانوں کے اس لیے خاتب النبیین کا جو مقام ہے وہ تو حضور علیہ السلامی کے حصے میں ہے اور باقی جو نبی آئے ہیں اور پیغمبر خدا کی بات پہچانے والے وہ جنہوں میں بھی آئے ہیں سابتہ اشارہ موجود ہے اس بات یا قصون علیکم آیاتی جو تم کو قصے سناتے تھے میرے میری آیتوں کے ذریعے یا قصون غلط قرآن کریم میں قصے سناتے تھے کیونکہ گمراہ قومیں جو تذکر قرآن کریم میں ہیں کہ فیرون کی قوم اٹھی اور کیسے برباد ہوئی نوح کی قوم اٹھی اور کیسے برباد ہوئی آد و سمود والے کیسے برباد ہوئے لوت والے کیسے برباد ہوئے یہ ساری کہانیاں ہیں کہانی کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کوئی جھوٹا قصہ جھوٹا قصہ نہیں ہوتا قصے کو کوئی جھوٹ بنائے بار جو ہوتا ہے وہ اس کو دھوئی قصہ کہتے ہیں قرآن کریم میں سورہ یوسف کو قصہ کہا گیا ہے آسکر پرسہ سے بھی میں آخی نہیں لے کہا کہ قرآن سب سے بہترین قصہ سب سے بہترین سٹوری تو کہانی کا مطلب جھوٹی بار نہیں ہوا کرتا ہے بلکہ جو کچھ پچھلے واقعات بیش آ چکے ہیں وہ ہوتا ہے قصہ وہ قصہ جو ان کو سنایا جاتے تھے قصہ پرانے لوگوں کی حالات کیسے برباد ہوئے یا قصور آلیکم آیاتی وَيُنزِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِقُمْ حَاذَا اور اس دن سے تمہیں ڈراتے تھے قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا تو کہیں گے کہ اے پروردگار ہم اپنے خلاف قواہی دیتے ہیں ہماری ہی عقل خفت ہو گئی تھی ہمارا ہی دماغ خراب ہو گئی ہمیں ہی بات سوچھائی نہیں سمجھانے والوں تو ہر طرح سمجھا دیا ہماری آنکھیں پٹھ ہو گئی ہمیں یہ دن کا احساس ہی نہ رہا وَغَرَّةُمُ الْحَيَاةُ دُنیا دنیا کی زندگی سے دھوکے میں پڑ گئے دنیا میں دیکھا بڑی چمک دمک ہے غلط عمال والوں کے پاس غلط کردار والوں کے پاس غلط راہ پر چلنے والوں کی بڑی چمک دمک ہے بڑی زندگی ہے بڑے کھاٹ سے گزر رہی ہے اور اچھے لوگ جو ہیں غرسما ہیں ذریل و خوار ہیں شکست خردہ ہیں ہم نے یہی دیکھا مکاری اور فریب اور جھوٹ کے ہتھیار دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھے کہ بس یہ ہی ہوتا رہے گا یہی حصول ہے اسی میں بس لگ گئے کہ جو کامیابی کا راستہ اس پہ چلو جھوٹ سے کامیابی ہے تو جھوٹ تو چلو کمائی کا راستہ حرام کمائی کا جو ہے کامیابی کا ہے تو اس پہ چلو اسی پہ چلتے رہے اور اس میں ہم دھوکے میں پڑ گئے دنیا میں جو حصول چل رہا تھا یہ خیال نہ آیا کہ یہ تو بس دنیا میں آزمانے کے لیے تو نے کچھ دن کے لیے چلایا اس سے دھوکے میں پڑ گئے وَشَهِدُوا الَاَنْفَسِهِمَ انہم کانوں کافرین اور گواہی آج دے رہے ہیں وہ اس بات کی کہ وہ کافر تھے انہم کانوں کافرین یعنی وہ جان پوچھ کر منکر ہوئے تھے کافر کہتے ہیں منکر کو انگار کرنے والے کو یہ بات نہیں تھی کہ معلوم نہیں تھا معلوم تھا سچ و جھوٹ سا معلوم تھا لیکن منکر تھے غافل نہیں تھے جائل نہیں تھے مگر منکر تھے جان کر منکر ہوئے تھے ذالک یہ اس لیے کیا چیز اس لیے یہ اس لیے اللہ رفعہ یعنی یہ سوال جواب یہ خدا تعالیٰ کا سوال یہ ان کا جواب یہ اپنے اقرار کہ ہاں ہم غلط خطا کرتے ہیں ہم غلط سے واقعی ہم دھوکے میں پڑ گئے دنیا کی زندگی کے اصول دیکھ کر کہ یہ کس لیے یہ اس لیے اللم یک رب کا محلق القرآ بظلمیم وحلوہا غافلون تاکہ کل کوئی یوں نہ کہے کہ تیرا رب لوگوں کو ظلم کے ساتھ حلاک کرتا ہے جبکہ وہ نواقف ہوتے کل کوئی نواقفیت کی بات نہ کہے خدا کے سامنے جاگے کہ خدا ہمیں حق اور باطل کی پہچان نہیں تھی یہ نہ کہے کل کوئی کل کوئی یہ کہیں صرف کہ ہاں ہم نے انکار کیا تھا ہم پہچان نہیں تھی یہ نہ کہہ سکھے کوئی اس لیے اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے اور اس لیے سوال جواب کرے گا ذالک اس لیے ہوگا یہ اللم یک رب کا محلق القرآ بظلم کہ نہ کہے کل کوئی کہ تیرا رب ظالم تھا حالانکہ وہ لوگ تو غافل تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا لوگ بچھارے بے خبری میں مالے گئے کل کوئیوں نہ کہے اس لیے خدا تعالیٰ یہ کہلوالے کا ان کے موہ سے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّهُ تُرْرَحْمَةِ تیرا رب لا پرواح ہے بے نیاز ہے غنی تیرا رب بے نیاز ہے اے رسول ذُرْرَحْمَةِ مگر وہ رحمت والا ہے الغنی بے نیاز ہے مگر وہ رحمت والا ہے بہت ایک بات اس میں اصول عباد اللہ تعالیٰ نے فرمائی اللہ تعالیٰ کو ضرورت کیا پڑی یہ کیوں بھیجتا ہے وہ رسول کیوں بھیجتا ہے وہ رسول جائیں بھار میں لوگ جہنم میں اللہ میں یہ کونسا فائدہ ہے رسول بھیج جائے کتاب ادار رہا ہے جسے ضرورت کیا ہے کیا ضرورت ہے جائیں بھار میں بے خبری میں تو بے خبری نہیں جائیں انہیں خبردار کرنے کے ضرورت کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ کوئی خاص غرص ہے اپنی غرص ہے جس کی بنا پر وہ بھیجتا ہے سارے نبی چاہتا ہے وہ میری بات کی جائیں میرے آگے سجدے کیے جائیں دنیا میرے آگے چکے جس سے اللہ میں آگے کسی اہنکار کو تصلی ہوتی ہے کیا یا پھر اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے ایک بندے جو ہیں جلے ہیں آگ میں دوزخ میں جہنم دہکرائی جائے ہم کے لئے سب کو دوزخم پھینک دے جائے اٹھا کے دنیا میں بھی تکلیف اٹھائیں آخر دنیا بھی عذاب میں پھینک دے اٹھا کر کیا خدا کو کوئی خدای دالت اور نوزب اللہ میں دارے ایک نقصیاتی مریض ہے کیا سبکست ہے کیا وہ کہ لوگوں کو جہنم میں پھیک کر اس کو مزا آتا ہے کیا اللہ تعالیٰ خرمائے یہ دونوں باتیں نہیں وہ غنی ہے بے نیاز اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں دنیا ساری اس کے آگے سجدہ میں گر جائے اس کی سلطنت میں ایک زردے کا اضافہ نہیں ہوتا سارے اس کے انکار کرنے والے بن جائیں اس کی سلطنت میں ایک زردے کی کمی نہیں ہوتی ہے ایک ہوتی نہیں پوری دنیا ابو بگر صدیق بن جائے اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ نہیں ہے پوری دنیا ابو جہلے کا اضافہ بن جائے خدا تعالیٰ کوئی نقصان نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے وہ بے نیاز ہے اللہ جو ہے تیرا رب بے نیاز ہے بے نیاز ہے پھر کیوں بہجتا ہے وہ رسول کیوں بہجتا ہے جب بے نیاز ہے تو کیوں رسولوں کو بہجتا ہے ضرور رحمت کیونکہ وہ رحمت اس کا شیوہ ہے رحمت اس کا شیوہ ہے بے نیاز ہے مگر رحمت اس کا شیوہ ہے جیسے ماں اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی ہے اپنے بچوں سے کما کے دیں نہ کما کے دیں ماں کو کوئی غرض نہیں ہے لیکن بچے کا دکھ اس کو دیکھنا گوارا نہیں ہے بچے کا دکھ اس کو دیکھنا گوارا نہیں ہے بے نیاز ہے مگر اپنی رحمت کی بنا پر بچے پر کوئی دکھ نہیں دیکھنا چاہتی تو ایسی تیرے رب بے نیاز ہے دنیا میں کچھ بھی ہوتا ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے چل یہاں ہے سب جہنم میں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے اس میں کوئی بگاڑتا نہیں ہے مگر وہ رحمت کو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے مہربانی اس کا شیوہ ہے مہربانی اس کا شیوہ ہے ایشا یزہبکم ویستخلق من بعدکم ما یشاؤ اگر وہ چاہے تو تمہیں اٹھا کے پھینک دے ایشا یزہبکم تم سب کو اٹھا کے پھینک دے اے مشرقین مکہ یا اے ادکار کرنے والوں یا رسول خدا کے مقابلے میں آنے والوں یا حق کے مقابلے میں اٹھنے والوں اللہ تعالیٰ سب سے خطاب کر رہا ہے الخدا چاہے تم سب کو اٹھا کے پھینک دے ایشا یزہبکم اسے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ مارکہ خیر و شر برپا کرے اپنے کوئی ضخم کھلائے رسولوں کو زخم ہی کیا جائے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ تو سب کی رضاں پر روڑ دے ایک سیکنٹ کے اندر رسولوں بھیجنے کا ضرورت بھی نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے سب کو اٹھا کے پھینک دے وہ یا ایشا یزہبکم سب کو اٹھا کے پھینک دے اگر وہ چاہے ویستخلق مبادکم ما یشا اور تمہارے بات جسے چاہے لیا ہے جس تخلق میں مبادکم ما یشا اس کے اختیارات لا محدود ہیں ما یشا نہیں کر رہے لگا ما یشا قرآن کریم میں من بولا جاتا ہے آدمی کے لئے من یاد رکھیں اور ماں بولا جاتا ہے چیز کے لئے جو آدمی نہیں جس میں شعور نہیں حقیر بھی کوئی چیز ہے بے جان بھی ہے اس کے لئے ماں بولتے ہیں مثلا کوئی آدمی آئے گا یہاں پر آدمی سے پوچھیں گے من حضا یہ کون ہے من حضا بھی کہیں گے اور جانور مانور کوئی کھڑا ہے یہ کرسی کوئی رکھی تو کہیں گے ماں حضا یہ کیا ہے کون ہے آدمی کو اور کیا ہے چیز کو کہیں گے تو ماں کہایتا ہے چیز کو بے اقیل کو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم تو ہو کیا چیز کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز کو لیا ہے وہ تم سمجھتا ہوں ہم بہت بڑی چیز ہیں اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو لیا ہے آدمی نہیں صدرے ناچیز کو اس سہران کے اٹھائے اور سب کچھ بنا دے مائے شاہ تمہارے بعد جیسے تمہیں اس نے نجانے کتنی قوموں کے بعد اٹھایا تم سے پہلے کتنی قومیں آئیں گزر گئیں بڑی اپنے تبدبہ صدبت ارشان و شکر دکھاتے ہوئے دنیا میں نجانے کتنے حکومتوں کے تاج زمین میں گرا دئیے گئے نجانے کتنی شہنشاہیتیں اُلٹ گئیں نجانے کتنی قوموں نے اپنے اروج کے زمانے دیکھے اور زوال کی موجوں میں گم ہو گئیں کوئی جانتا بھی نہیں دنیا میں یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے اروج زوال کا آج کے فیرون جو ہیں کل کے پیروں میں ٹھوک رکھاتے ہیں دنیا نے دیکھا ہے ہمیشہ تو پھر جیسے تم آج پچھلی فیرونوں کی لاش کے اوپر اپنے محل بنا رہے ہیں تو میں اٹھا جاہے پھینک دے جب چاہے پھینک دے اللہ تعالیٰ نہیں پھینک رہا تو کیوں نہیں پھینک رہا اس لئے نہیں پھینک رہا ہے کہ وہ ذو رحمہ ہے وہ تم کو محلت دینا چاہتا ہے تھوڑی محلت دینا چاہتا ہے اپنے اصلاح عمل کے لئے اپنا آپ کو صحیح کرلو صحیح رہاں پر آجاؤ صحیح ٹریک پر آجاؤ اس لئے تھوڑی تمہیں محلت دینا چاہتا ہے قرآن کریم کا آپ چیلنج کے انداز دیکھیں تمام انسانوں سے خداف ہے قرآن کریم کا انسانوں جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے آ کر رہے گی یقیناً آئے گی کوئی اس کو روح نہیں سکتا وما انتم بمعجزین اور تم سب مل کر خدا کو ہرا نہیں سکے جو فیصلہ خدا تعالیٰ نے دیا جو فیصلے کا دن ہے خدا نے مقرر کیا ہے تمہارے سارے عمال کے حساب کے لئے وہ آ کر رہے گا اس کو کوئی روح نہیں سکتا ہے خدا تعالیٰ کی اس منصوبے کو کوئی الٹ نہیں سکتا ہے صاف صاف سن لو تو یہ اللہ تعالیٰ نے خرمایا اب اس کے بعد حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ یہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی آپ کے خلاف سفارائی کیے ہوئے ہیں مہازارائی کیے ہوئے ہیں آپ سے دلیلیں مانگ رہے ہیں آپ کے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے قرآن کی دلیل کیا ہے آخرت کی دلیل کیا ہے یہ سب مانگ رہے ہیں بس یہ سمجھانے کے دلیلیں بہت ہو گئی ہیں کل اب اس سے کہہ دیجئے اے میری قوم جہاں تم ہو کرتے رہو جو تمہارا دن چاہے کرتے ہو کرتے رہو کرتے رہو تم اپنی جس جگہ تم ہو ہاں کھڑے ہوئے جو چاہے کرتے رہو اپنی سادشیں اپنی دشمنیاں حق کے خلاف اپنی مارک آرائیاں سچائی کو دوانے کی تمہاری ساری کوششیں جو تمہارے بس میں آئے تم کرو اعملو علا مکانا انی عامل میں تو کر ہی رہاں جو میں کر رہا ہوں وہ تو میں کر ہی رہاں اور جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں انی کلال بڑھایا عامل نہیں کہا کھا لی اعملو میں تو نہیں ہے کوئی تعقید کا لیکن عامل میں ہے تعقید تم کرتے رہو جو تمہارے سے جائے میں بہرحال کرتا رہو انی عامل میرا جو مشن ہے میرا جو کام اور تم یہ بہت جل جان لوگے من تکون لہو عاقبت الدار کہ انجام کس کے ہاتھ میں رہتا ہے یہ تم بہت جل جان لوگے من تکون لہو عاقبت الدار پیان کار فتح کس کے ہاتھ کس کے پیر چھوٹی ہے یہ تمہیں معلومہ زیادہ دیر نہیں لگی قرآن کریم یہ عاقبت کا اللہ اس جو حیثیل میں بولا جاتا ہے انجام کے لیے عاقبت کہتے ہیں ریزرٹ آخر میں جو چیز آتی ہے عاقبت قرآن کریم اس کو بولتا ہے اچھے انجام کے معنی میں انجام کس کے ہاتھ رہے گا یعنی اچھا انجام کس کے ہاتھ رہے گا اس لیے کہ جو انجام اچھا نہیں وہ بھی کوئی انجام نہیں کیا عاقبت کو قرآن کریم ہمیشہ حسن آقبت کے معنی میں بولتا ہے کہ جو انجام اچھا نہیں وہ بھی کوئی انجام میں انجام ہے انجام تو وہی ہے جو جیت آ جائے اہار گئے پیچھے وہ کہتے ہیں یہ بھی انجام ہے اٹھاروے مقام پہ آگئے کہ یہ بھی انجام ہے یہ کوئی مقام ہے انجام تو یہ ہے کہ آدمی فست مقام پہ آئے اس لئے قرآن کریم آقیبت کو ہمیشہ حسن آقیبت کی معنی میں بولتا ہے انجام ہی یہ ہے کہ ہمیں ہی جیتے اس قبضوں تم بہت جل جان لوگے کہ انجام کس کے ہاتھ میں رہتا ہے من تکون لہو عقبت التعاق انہو لا افیح الظالمون اور یہ تیہ ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا پہلے سوال چھوڑا کہ دیکھو انجام کس کے ہاتھ میں رہتا ہے اور پھر تیہ کر دیا کہ انجام ہمارے ہی ہاتھ میں رہے گا مگر یہ نہیں کہا کہ میں جیتوں گا کہ اس میں تو انانیت ہے ایک اصول ہی بات کہی ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوا بس یہ اصول ہے کون ظالم ہے کون ظالم نہیں ہے حالات اس کا حسنہ منہو لاحلی میں اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں یا کوئی بھی اپنی شخصیت اپنی ذات کے بارے میں اس میں ایک بڑا یعنی شریفانہ اسلوم ہے حضور احمد اپنی ذات کو ایکسپوز نہیں کر رہے ہیں میں جیتوں گا ہاں میں بہت وہ یہ نہیں کہا تم بہت جل دیکھ لوگے انجام کس کے کھاٹ میں رہتا ہے اور یہ کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ایک اصولی بات کہی ایک جنرل رول مجعلو لیلہ اب یہاں وہ اختلافات کی جو بنیاد ہیں کیا ہیں بہت بڑی بڑی بات ہیں اس کی بنابراہ سارا مارکہ گرم کا رکھا ہے انہوں نے معلوم ہے کہ آپ کا قافلہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جو ہے صحابہ اکرام کا قدار و عمل سے بھرپور ہے جانتے ہیں جانتے ہیں کہ آپ کی تعلیمات سچائی و صداقت سے بھرپور ہے پھر وہ کونسی بہت بڑا اختلاف ہے جس کی بنابراہ سارا وبال مچا رکھا ہے یہ ہے سوچنے کی بات یہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے اکرانی کی مثال بدرہ ہے اس لیے کہ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کونسی آفت ہے جس کی بنابراہ ہر بات سچ ہونے کے باوجود سارا آفت چند باتیں کونسی ہیں جس کی بنابراہ مخالفت کی جاتی ہے اللہ تعالی بیان کرتا فرما رہا ہے وہ ہیں یہ چھوٹ چھوٹی باتیں جس کی بنابراہ رسول اللہ علم الخلاف پورا محاذ گرمہ کیا ہیں وہ یہ ہے کھیت میں سے وہ جانوروں میں سے حصے بنائے ہیں یہ اللہ کا ہے یہ ہمارے شریکوں کا ہے اپنے خواہش کے مدابع بزامی یہ ان کو ملے گا وہ ان کو ملے گا یہ ان کی اپنی جو پیلل شریعت ہے اس میں کھندت پڑ رہی ہے اس لیے ہے اختلاف حضور سے اختلاف اس لیے ہے صحابہ اکرام خلاف سفارہ اس لیے ہے یہ بنائے پرانا جو پرکوں کا چلا رہا ہے اس میں کھندت پڑ رہی ہے یہ رسوم رواج یہ ٹوٹی جا رہی ہے کیا ہیں یہ رسوم رواج انہوں نے بنایا ہے خود اللہ کی پیدا کیوئی کھیتیوں میں سے اللہ کیلئے تھوڑا سا مقرر کیا ہے جو خیدیاں اللہ نے بنائی ہیں جو جانور اللہ نے بنائی ہیں یہ اتا علامی کا بزامی اپنی خواہش کے مطابق یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ علامیوں پتہ دیں وحضہ علی شرکائی نا اور یہ ہمارے شرکاں کے لیے ہیں جو ہم نے شرکاں بنائیں جو ہمارے مذہبی رحمہ ہیں جو ہمارے آستانوں کی مجاوید ہیں جو ہمارے بڑے بڑے ملفت گھیرے ہوئے ہیں ہمارے مندروں کو ہمارے مہند ہیں ہمارے جدنے ہیں یہ ان کے حصہ ہے یہ ان کو پہنچے گا یہ دو حصے انہوں نے مقرر کر لیا ہے پہلے تو عابد کیا وہ سمجھ لیں کہ کیا ہے قرآن کریم کس چیز کے بردنقید کر رہا ہے کیا ہے جس تنس کر رہا ہے ان کے اوپر یہ کرتے ہیں اللہ حق تو مانتے تھے سارے مشرک ہیں اللہ حق تو ہر مشرک مانتا ہے خدا کا انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے کوئی بھی خدا کا انکار نہیں کرتا اور اس لئے سب اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم سب خدا پرست ہیں سب اسی غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم خدا پرست ہیں اللہ کو مانتے تھے خالد کے کائنات مالک کے کائنات راجل کے کائنات سب کچھ وہی عطا کرتا ہے وہی دیتا ہے لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ دیتا تو اللہ تعالی ہے لیکن نعمتیں جو باقی رہتی ہیں وہ ان کے دعاوں کے صدقے میں باقی رہتی ہیں جو دوسرے ہیں جو ان کے بزرگ تھے بڑے بڑے جو ان کے مذہبی رہنما تھے بجاری تھے بڑے مہت تھے یا جن کی یاد میں انہوں نے پتھر گھڑے کیے تھے سمجھتے ہیں ان کو خوش کریں گے اگر تو یہ نعمتیں ہم پر باقی رہیں گے خدا عطا کرتا ہے ان کی برکت سے نعمتیں باقی رہتی ہیں لہذا کچھ خدا کو ملنا چاہیے تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کے لئے ہے اتنا کیونکہ اللہ دیتا ہے ہمیں اور یہ ہمارے شرکا کے لئے ہے کیونکہ انہی کی برکت سے انہی کی خوشی سے اللہ بھی خوش رہتا ہے اور اللہ خوش رہتا ہے انہیں باقی رہتی ہیں وہ حضر شرکا اب اس میں کرتا یہ تھے کہ جو اللہ کے نام پر نکالتے تھے وہ تو مہتاجوں اور فقیروں کو جائے کرتا تھے اور جو شرکا کے لئے نکال دیتے تھے وہ ڈائرنٹ مذہبی مجاوروں کے پاس جاتا تھا جو ان کے شریکوں کا ہے وہ اللہ کے حصے میں نہیں جاتا جو ان کے شریکوں کا ہے یعنی اگر جیسے مالیجے کے نکالا انہوں نے کچھ چڑھاوے کے لئے اللہ کے لئے نکالا اور کچھ چڑھاوے کے لئے اپنے پیشباؤں کے لئے نکالا آستانوں پر چرہنے کے لئے نکالا اپنے بزرگوں کو دینے کے لئے نکالے نظرانے وغیرہ دو حصے نکالے تو اللہ کے لئے جو نکالا کہ اللہ تو استعمال کرے گا نہیں وہ تو غریب اور فقیر اور محتاجوں کا ہے جو اپنے پیشماؤں کے لئے نکالا وہ ان کے لئے نکالا دو حصے نکالے اب اگر اللہ کے حصے میں کوئی کمی ہو گئی کوئی ضائع ہو گئی کوئی جانور مر گیا تو اس کی پورتی نہیں ہوتی تھی اللہ کا تھا اللہ نے لے لیا اور جو اپنے شریکوں کا تھا اگر اس میں کچھ کمی ہو گئی تو اس کی پورتی کی جاتی تھی اور وہ کی جاتی تھی اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے کی جاتی تھی یہ ان کے رسم تھی جو اللہ کے لئے نکالی ہے انہوں نے نظر اس میں سے نکالی جاتی تھی یہ جو آستان میں بچرائی جاتی تھی اگر دو جانور مر گئے تو اس میں سے اللہ والا حصے میں سے لے کر اس میں ملا دو اس پر اللہ تعالیٰ تنز فرما رہا ہے کیا لطف کی بات ہے کہ جو تمہارے شریکوں کا ہے وہ تو اللہ کے حصے میں نہیں ملتا لیکن جو اللہ کے حصے کا ہے وہ تمہارے شریکوں میں مل جاتا ہے اور جب ان سے پوچھتے تھے یہ کیا بات ہے تو یہ کہتے تھے ان کے جو مذہبی پیشوات ہیں مقدس وہ کہتے تھے اللہ بینیاز ہے جس کی ضرورت نہیں ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کے حصے میں سے ہم لے سکتے ہیں اور اپنے ان پیشواتوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے اسطحان بجبوت نصب ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے جو بزرگان ہمارے ان کی علامت ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ہم لے سکتے ہیں یہ کرتے تھے اس میں سے ہم لے سکتے ہیں ان کے لیے کیونکہ اللہ تو کھاتا پیتا نہیں ہے اس کو کس چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ خوش ہو جائیں گے یہ بندے ہیں محتاج ہیں یہ خوش ہوتے ہیں چیزوں سے اللہ تو خالق ہے وہ تو بناتا ہے وہی تو پیدا کرنے والا ہے اس کو کسی جس کی ضرورت نہیں ہے یہ دلیل دیتے تھے اور اس کی پیچھے بات کیا بات یہ تھی کہ سمجھ جاتے کہ اللہ کے حصے کا جو آئے گا وہ تو غریب اور مہتاجوں میں جائے گا اور ہمارے حصے کا جو آئے گا وہ ہمارے خزانے میں آئے گا اس لئے اگر اللہ میں ایک حصے میں کہنے ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے ہمارا جو حصہ بن رہا ہے اس میں تو جتنی زیادتی ہو اتنا بھی سارا مسئلہ یہ تھا کہ اللہمیہ کے حصے میں کتنے بھی کٹودی ہو جائے کیونکہ وہ تو غریب اور مہتاجوں کو جائے گا غریب اور مہتاجوں کو ملے گا تو پھر ہمیں کیا ملے گا لہذا ہمارے حصے میں جو آ رہا ہے وہ بھرپور آنا چاہیے اس میں جتنی بیشی ہو اتنا ہی بہتر اپنا کاربار گرم رکھنے کے لئے سارا ڈراما کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرمارا ایسا ہمارے حکمون کتنا برا فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا اور دوسری بہت جو بہت بڑی بنیادیں اختلاف کی تو یہ ہے کہ ان کے نظرانوں میں کھندک پڑ رہی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب کچھ اللہ کے لئے کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے تو ان کا جو پورا بن رہا ہے اس کا کتاب وہ ختم ہو رہا ہے ان کی حقوئی کے ویاسے تو ان کا پورا کارباری اجڑا جا رہا ہے ایک تو بنیاد یہ ہے مخالفت کی اور دوسری بنیاد کیا ہے دوسری چیز جس پر جڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے ان لوگوں کو ان کی اولاد کے قتل ان کے شیطانوں نے مزین کر دی ہیں ان کی نگاہوں میں اولاد قتل کر رہے ہیں اپنی بیٹے کو قتل کر رہے ہیں کھلائیں گے کہاں سے بیٹے کو قتل کر رہے ہیں کہ ان کی شادی کریں گے تو دماد آئیں گے تو ناک جھگے گی ہماری اور چڑھاوے پر قتل کر رہے ہیں خوش کرنے کے لئے بچوں کو قتل کریں گے تو یہ ہمیں مہربان ہو جائیں گے یعنی اپنے اس برے عمل کو آپ میں پیش کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ان کے قومی ترقی کا راز ہے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے لی اردوہم یہ شیطان ان کو اس لیے پڑھاتے ہیں پٹی تاکہ ان کو ہلاک کر دیں لی اردوہم ہلاک کر دیں اخلاقی اعتبار سے ہلاک کر دیں کہ جو قوم اپنی اولاد کو قتل کریں اس کا اخلاق کیا ہے اور پھر اس کی تعداد گھڑ جائے قومی اعتبار سے برباد ہو جاتی ہے وہ قوم کسی بھی نسل کو کہ اپنی اولاد کو جب کوئی لوگ مارنے لگیں مفلسی کے ڈر سے ان کے اندر چد و جہت اور کمانے کا جذبہ مر جائے اور اس کی وجہ اپنی اولاد کو قتل کرنے لگیں مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرنے لگیں کہ کہاں سے کھلائیں گے انہیں لائیں گے کہاں سے ایسی قوم تو ہلاک ہوئے اخلاق لیتے بار سے بھی اور اس نے اپنی جان کو بھی ہلاک کر دیا کہ اپنے بچے اپنے ہاں سے قتل کر دیا دوسرے تو قیان کے مارتا خود ہی قتل کر دیا لی اردوہم ان کو ہلاک کرنے کے لئے پٹی بڑھاتے ہیں شیطان اور اپنی ہلاکت کو یہ اتنا پیارا سمجھتے ہیں ان رسموں کو کہ اس کی بنا پر لڑے جا رہے ہیں حضورت ہلاک کر رہے ہیں ان کو ان کے شیطان لی اردوہم ان کو ہلاک کر رہے ہیں اخلاق اعتبار سے عددی اعتبار سے قومی اعتبار سے نسلی اعتبار سے ان کو ہلاک کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا ہمیں تحفہ مل رہا ہے ان اقائد اور ان خرافات سے جو ہم نے بنا رکھی ہیں وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ اور تاکہ ان کے دین کو مشتبہ کر دیں ان کے اوپر عبراہیم علیہ السلام کا دین کہتے ہیں کہ ہم عبراہیم علیہ السلام کی دین میں ہیں کوئی ریکارڈ تو تھا نہیں بہت اسلام کی دین کا بسگو نے جو کہہ دیا بس وہی چلا آ رہا ہے بڑھیوں جو سنا دی آ رہے ہیں کہ اس سے گھوئی چلا آ رہا ہے پتہ نہیں کیا حق ہے کیا باطل ہے کتہ عبراہیم علیہ السلام نے بتایا تھا کتہ ان کے عرصے ملا دیا کتہ تفسیروں میں آن کے جوڑ گیا اس کی غلط سلط کچھ پتہ ہی نہیں ہے جیسے ہمارے جاہلوں کا عالم مسلمانوں کی مسلمانوں کی نوے فیضہ سری دینی جانتی دین کتنا ہے اور اس میں باہر سے ملایا رہا کتنا ہے جس کے لئے چودہ پندہ سال پڑھے آدمی تھا تو پتہ چلے اس کو جو سن لیتا ہے آدمی سمجھتا یہی دین ہے ایسا ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ بات میں کتنا اس میں گھبلہ کر دیا ہے اور حقیقت میں دین کتنا ہے یہ ہے دین کا مشتبہ ہو جانا عوام کو پتہ ہی نہیں اس میں دین کتنا ہے اور لوگوں کا اپنا ملاحبہ کتنا ہے اللہ تعالیٰ خرما رہا ہے کہ ان کے شیعتین دین کو مشتبہ کر رہے ہیں ان کے اوپر عبراہیم علیہ السلام جو دین ان کو دیا تھا وہ کچھ اور تھا اور یہ سب خرافات اور رسمیں اس میں ملا ملوک کے اس کو دین کا حصہ بنا لیا جائلوسی کو دین سمجھ رہا ہے جیسے ہمارے ہاں بھی اسلام میں بھی یہ ہوا ہے جو ایڈیشن ہے بڑھائیوی جو رسمیں اور خرافات ہیں عوام انہی کو دین سمجھ رہا ہے انہی چیزوں کو دین سمجھ رہا ہے جو بڑھائیوہ حصہ دین کا اور جو اصل دین ہے اس کی طرف پتہ ہی نہیں ہے پبلک کو معلوم ہی نہیں ہے یہ اصل دین کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے اور جو اس کا اوپر کا اپنڈکس ہے اس کو سمجھ رہا ہے دین جو بات میں لوگوں نے بڑھا چڑھا اور نواقف لوگوں نے ان کو دین ہے رسوم اس پہ چمٹا وائد سختی کے ساتھ اس کو دین سمجھ رہا ہے تو وہ ان کا عالم تھا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس لیے تاکہ ان کو حالات کر دیں یہ شیطان نے پٹیاں بڑھائی ہیں اور تاکہ ان کا دین ان کو بر مشتبہ کر دیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کھیتیاں اور یہ جانور یہ ممنوع ہیں یہ کھائے گا وہ نہیں کھائے گا اس جانور پہ چڑھیں گے اس پہ سواری کریں گے اس پہ نہیں کریں گے اور اس جانور پہ بسم اللہ پڑھیں گے اس پہ نہیں پڑھیں گے یہ ساری خرافات جو ان کے لوگوں نے انہیں بتائی ہیں ان کے پیش پاہوں نے انہیں بتائی ہیں انہیں یہ دین سمجھ رہے ہیں ان کی خاطر لڑے مرے جا رہے ہیں ان کی خاطر اسلام سے یہ جھگڑا کر رہے ہیں حضور اقصر کی خلاف سفارائی کر رہے ہیں افترحان علیہ حالانکہ سب کچھ جھوٹ ہے سب کچھ بنایا ہے وہ افترح ہے سب پاکھنڈ ہے یہ اڈھمبر ہے بنایا ہوا سیسی ہی بیمار کامی افترون اور ان کے افترح کا پتہ چل جائے گا اس کی سزا میں چاہے گی وقالو مافی بکونی حضیل العامی خالصت اللہ زکوری اس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پیٹ میں جو اس کے نکلا یہ مردوں کا ہے اور ہماری عورتیں نہیں کھائیں گی بیویاں نہیں کھائیں گی مروا ہوا تو سب کھائیں گے یہ سب شریعت جو بنا رکھی ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دیوی شریعت نہیں ہے یہ لوگوں نے اپنا بنائی ہے اپنا بڑی ہے اس کو اسی کو دین سمجھ رہے ہیں بچارے اسی کی خاتر مرے جا رہے ہیں سیجدیہم وسرہو سب کچھ ان کو معلوم ہو جائے گا ان کی گھڑی بی باتوں کی حقیقت اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے سب کچھ خبر ہے قد خسر اللذین قتلو اولادہم صفہم بغی جعین اور یہ کہتے ہیں ہمارے ابا اجازتے ملی ہیں چیزیں ہمارے باپ دادا ہمیں بتا کے گئے ہیں کیا وہ بے خوش تھے کیا وہ جاہل تھے ان سے ملی ہیں ہمیں چیزیں آپ بہت قابل پیدا ہوئے کیا آپ بتا رہے ہیں کہ سب چیزیں غلط ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہاں تمہارے باپ دادا ہاں تمہارے باپ دادا دیتی ہیں تمہیں یہ رسمیں رسموں کو پکڑ کر بیٹھ گئے تم ہو سمجھ رہے ہو اس کو دین ہاں تمہارے باپ دادا جاہل بھی تھے اور تمہارے باپ دادا بے وکوف کی تھے صفہم بغی جعین نقصان پہچایا ان لوگوں نے زبردست خسارے میں ڈال دیا ان لوگوں نے جنہوں نے تمہیں یہ سب چیزیں سکھائیں صفہم بغی جعین بے وکوفی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے صفہم بے وکوف کو بغی علم جہالت کی وجہ سے بے وکوف بھی جو جہل کی تھی یہی تھا یہ تھوڑی ایک ہے ایسے تو پھر دنیا میں تمہارے پرکھے بھی اکلی منتے ہو دوس کے پرکھے بھی اکلی منتے ہو اس کے پرکھے بھی اکلی منتے ہو تو بے وکوف تو کوئی پیدا ہی نہیں ہو اب دنیا میں آج تک اس کا مطلب تو یہ ہوا جب باپ دادا اکلی منتی پیدا ہوئے ہیں اور اکل منتوں کو اس لئے چل رہا ہے اس آدم تک تو بے وکوف کہاں سے آگئے پر دنیا میں آج ہم ہیں آج بھی سب اکلی منت نہیں ہوں گے کیونکہ ہم بھی باپ دادا بن جائیں گے سوچ لوگ میں تو سب بے وکوف دنیا میں بادہ ہی نہیں ہوتا اس کا مطلب تو یہ ہوا اور جہل بادہ ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تمہارے باپ دادا جن نے تمہیں یہ سب سکھایا اور چکر میں ڈال دیا تمہیں برباد کر دیا رسوم کو دین سمجھایا تمہیں وہ بے وکوف بھی تھے اور جاہل بھی تھے بہر رمو مارزقہ ہم اللہ اور انہوں نے وہ چیزیں جو خدا نے حلال کی تھی حرام کرنی تمہارے پر افتران ان اللہ خدا پر جھوٹ بہتا ہوں انہوں نے قد ظلو گمراہ ہوئے ہو ممہ کانو محتدیم نہیں تھے وہ ایرائیت پر نہیں تھے وہ صحیح راہ سے تاس کے لئے یہی ہے بات دین کو دین سمجھو سمجھو رسوم کہاں ختم ہوتی ہے دین کہاں سے شروع ہوتا ہے اپنی اقل استعمال ملاو یہ کہہ کے لئے بنایئے خدایت آرہ نے اقل ساری اقل تاک پہ لگو کہ سب ادھار کی اقل سے کام چلاؤ گئے پچھلو گی تو کیسے کام چلے گا کیسے حقیقت کی پہچان ہوگی جو قدلہاتیں ملا دیتے ہیں لوگ ان کو کیسے چھانٹوں گئے سچ کو جھوٹ سا لگ کیسے کرو گے پھر اگر اپنی اقل کو استعمال میں نہیں لاؤ گے لہٰذا یہ ربیہ چھوڑو دین کو دین سمجھو رضول اللہ کی مخالفت ترک کرو دلائی تمہیں دی جا چکے ہیں یہ تم نے مانگے تھے یہ اس پر رفو کا حاصل ہے اے جنوں اور انسانوں کیا میرے تمہارے پاس اپنے پیغامبر نہیں بھیجے جو تم کو میری آیاتوں کی حکایتیں سناتے تھے جو تمہیں آج کے دن سے ڈراتے تھے وہ کہیں گے اے خدا ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوگے میں ڈال دیا تھا آج یہ کہہ رہے ہیں اپنے خلاف کہ ہاں ہم انگار بننے والے یہ سوال جواب اس لیے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ نہیں کیا کرتا جبکہ لوگ بے خبر ہو اور یہ کہ ہر ایک کے درجے اس کے عمل کے مطابق بنتے ہیں اور خدای تعالیٰ کو ان کے سارے عمال کے خبر ہے لہٰذا ان سب کے درجہ وہ طے کر سکتا ہے کہ کس کا کیا درجہ ہے تمہارا رب بے نیاز ہے لیکن مہربانی اس کا شیوہ ہے اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا کر پھیل اور تمہارے بعد دوسروں کو کسی چیز کو بھی لے آئے جیسے کہ تم کو وہ ایک اور قوم کے بعد لائے ہیں اور اے لوگوں تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی اور تم خدا کی منصوبے کو اُلٹ نہیں دیکھتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں لوگوں سے تم اپنی جگہ جو چاہو کرتے رہو میں تم آرحال کرتا رہو اور تم بہت جلد جان لوگے کہ بالآخر انجام کس کے ہاتھ رہتا ہے مگر یہ ہے کہ ظالب کبھی کامیاب نہیں ہوا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور اللہ کی پیدا کی ہوئے مویشیوں وہ سے اللہ کے لئے ایک حصہ مقرر کیا ہے وہ پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے لئے ہے مزام خیش اور یہ کہتے ہیں یہ ہمارے ٹھرائیوے شریکوں کے لئے ہے پھر کتنے لطف کی بات ہے کہ جو ان کے شریک ہیں ان کا حصہ اللہ کو نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے شریکوں کو مل جاتا ہے کیسا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں اور اسی طرح سے مشرقین کے کثیر دادات اپنی اولاد تو قدل کرتی ہے قدل کرتی ہے خوشنبہ بنا دیا ہے ان کے شریکوں نے اس عمل کو ان کے لئے تاکہ ان کو ہلاکت میں اقتلا کر دیں اخلاقی نسلی ہلاکت میں اقتلا کر دیں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ بنا دیں اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہیں کرتے لہذا انہیں چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنی انہیں چھوڑوں میں لگے رہے کہتے ہیں یہ چانور جی ممنوع ہیں جنہیں آپ چاہیں گے بس وہ ہی کھائے گا اور یہ وہ جانور ہیں جن کی فیٹ پہ کوئی سواری نہیں کرے گا اور یہ وہ جانور ہیں جس پہ بسم اللہ نہیں پڑا جائے گا یہ سب جھوٹ ہیں اللہ سب پر مستان اور اللہ تعالی ان کی افض 끼را پر رازیوں کا بدلہ ان کو دے گا اور یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ جانور پر پیٹ میں ہے ہمارے مردوں کے لئے ہیں اور ہماری عرTellوں سے نہیں کھائیں گے اور اگر مردار ہوا تو سب کھائیں گے یہ ساتھی باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور سب باتوں سے اس خبر ہے یقین خسارے میں پڑے وہ لوگ پڑے تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہارت اور نادانی کی بنا پر قبل کیا تھا اور اللہ کے دیہ میں رسکو اللہ پر جھوٹ باندھے حرام ٹھرایا تھا یقین وہ پھٹک گئے تھے اور وہ ہرگز رہ راست پانے والوں میں نہیں تھے کچھ سوال خزست کے بعد ہے یہ بار رب سے انہوں نے تباہ کیا تھا یہ بار گیا تھے یعنی مجھے تمام کرتا ہے رسول اللہ اس لئے بھیجتا ہے کتابی اس لئے نادل کرتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ حق کیا ہے باطل چاہے کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو بے خبری مارے گے ہاں تو بے خبری میں تباہ نہیں کیے گئے وہ پتہ آ کر تباہ کیے گئے کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو بے خبری میں تباہ ہو گئے یہی توگیرہ اللہ تعالیٰ تو بے خبری میں کوئی تباہ نہیں گئے سب کو معلوم ہے اتکار کر کے تباہ ہوئے مجھے بن کے تباہ ہوئے یہ جو جو بنایا ہوئے شریعت کہیں گے شریعت ہے یہ مجھکو ہر نظام یعنی ہر زندگی کا ذاپر شریعت ہوتی شریعت کہتے ہیں دین تو وہ اصول ہیں دین میں شریعت میں خرق ہے دین تو وہ اصول ہیں جو سارے پیغمبر لائیں اللہ ایک ہے پریشتے برحق ہیں پیامت کو دین آئے گا اور رسول آتے ہیں اللہ کے تقدیر اللہ پر آتا ہے اچھا برا اس کے طرف سے ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جلم کے خلاف اتنا چاہیے مجھل کی مدد کرنی چاہیے سوچ بات کہنی چاہیے دوسروں کو سوچ بات بتانی چاہیے یہ سب دین ہیں یہ سب چیزیں جو گنیادی اصول ہیں ہر پیغمبر ہی لے کر پی آیا اور ایک ہوتی ہے شریعت پانچ وقت نماز پڑھنی چاہیے اس سے پہلے وضو کرنا چاہیے وضو میں چار فرز ہیں پاہی نہ ہو جو پیمم کر لیں یہ سب ہوتی ہے شریعت یہ ہر پیغمبر کی الگ الگ ہوتی ہے دین ہمیشہ ایک رہا ہے شریعت اس کی بدلتی رہی ہے یہ بدلنی کی شریعت دین نہیں ہوتی ہے یعنی شریعت دین کے ان مقصود حکاموں کہتے ہیں جو بدلتے رکھتے ہیں حالات کے رتبار سے اور اسل دین وہ تعلیمات ہیں جب بھی بدلتے نہیں اسی کی بات تعلیمات مقصود حکام کی شکل میں آتی ہیں مجھے شریعت دین وہ بدلتے ہیں ہوئی ہے برباد ہوئے ہیں وہ لوگ برباد ہی ہے یہ برباد ہی ہے کہ جو لوگ اپنی اولاد پر قدل کر رہے ہیں اس لئے کہ کہاں سے کھلائیں گے یا یہ کہ لڑکی ہے وہ تو قرآن کریم نے اس کے لئے قط خفر اللہ دین قتل ہوئے بلائے گھاٹا نقصان زبردست نقصان ہے وہ لوگ زبردست نقصان ہے دنیا کا بھی اور آفریس کریں ایک چیز ہوتی ہے شرک مشرکان اعمال کرنا اور یہ بداکتی کو لفظیں مشرک دینا مسلم نماز نہ پڑھنا یہ اسلام کا کام نہیں ہے ظاہر بات مسلمان کام تو نماز پڑھنا ہے ہم اسلام نہ پڑھنا نماز نہ پڑھنا کیا کہیں گے کافران اعمال کہیں گے لیکن کافر نہیں کہیں گے بھی یہ نمازی مشرکان اعمال کہیں گے مشرک نہیں کہیں گے احتیاطم کیونکہ تو اللہ کالا جانتا ہے کون مشرک ہے کون مومین ہے ہمارے بنیادی اصول ہیں کچھ کچھ اوروں کے بنیادی اصول ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں سچی ذاتی ہے ہمارے عقائد بھی آتے ہیں ہمارے عامال بھی آتے ہیں زندگی گزارنے کے ہمارا طریقہ مسلم یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ہمارے طریقے میں شامل ہیں حج کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکات دیتے ہیں ہرش تو ایمان رکھتے ہیں آخر پر یہ ہمارے عقید تر Если اس طریقے میں شامل ہے ان کے طریقے میں شامل نہیں ہے جب دکی گزارنے کے طریقوں میں ان کے شامل نہیں ہیں یہ سب چیز ہیں ہمارے طریقے میں شامل ہیں اسی طرح سے ایمانیات اور قائد اور جیتنے بھی ہیں جو کچھ منا ابھی گنا ہی تھیں وہ ان کے طریقوں میں نہیں شامل لہٰذا ان کا دین نہ لگ ہے ہمارا دین نہ لگ ہے موسیقی موسیقی